آداب ناظرین آئیے نی ٹیوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات کل شام میں جو میری ویدھان سبا ہے گوش ایمل وہاں پر ایک جمعیت بار چورستہ ہے وہاں پر ویرانگانہ رانی امنٹی بھائی جو اٹھارہ سو ستاون میں جنہوں نے بریٹیس یعنی انگریزوں سے لوہا لیا اپنے پرانوں کا بلیدان دیا دیش کی آزادی کے لیے ایسی مہان ویرانگانہ کی پرتیمہ دو ہزار نو میں جمعیت بار چورستہ پر بٹھائی گئی تھی اور دو بار اس مورتی کو چینج کیا گیا دس سال میں تو کل رات کو بھی وہ مورتی جب چینج کرنے کے لیے گئے تھے ہم لوگ تو لوکل پولیس دو ایسی پیس اچانک آ کر ہمارے اوپر حملہ کریں اور پوچھنے لگے کہ آپ کی یہ مورتی کیوں بٹھائی تو ہم نے کہا اچھے سے سمجھایا ان کو کہ یہ مورتی نہیں نہیں ہے 2009 میں یہ مورتی کی ستاپنا ہوئی تھی اور ہر پانچ سال کو یہ مورتی چینج کرتے ہیں پرساد میں پانی میں دھوپ میں یہ مورتی ہٹ جاتی ہے اس لئے ہر پانچ سال میں ایک بار مورتی چینج کرتے ہیں ہم نے بہت ایکسپلین کیا آفیسرز کو نہیں مانا ڈائریکلی کارکرتاؤں پر لائٹچرز کیا میرے اوپر لائٹھی مارے ارے بھائی دیش کو آزادی دیلا ایسی مہان رانی ہے رانی ہے انتی بھائی اور آج تم لوگ بولتے کہ ان کی بھی مورتی نہیں بٹھانا تو کس کی مورتی بٹھانا اور آج ایک ویدھائی کے اوپر آپ لائٹی مارتے ہو تو عام جنتہ کی کیا آپ سرکشہ کرتے ہو اس سے پہلے بھی امبر پر ڈیشو میں بھی کمیشنر نے کس پکار سے میرے اوپر بات کیا تھا کس طرح کا لائنگویج اوپیو کیا تھا یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے اور یہ آپ ایک ویڈیو ریلیس کرتے کہ میں نے پھتر سے مار لیا ارے کمیشنر صاحب میں نے پھتر تب اٹھایا جب آپ کے پولیس والے میرے اوپر لائٹی مارے دے میں نے کہا کہ لائٹی مت مارو یہ لو پھتر اور ختم کر دو راجہ سنگھ کو یہ میں نے آپ کے آفیسوں کو کہا اور میں نے پھتر دیا تھا ختم کر دو راجہ سنگھ کو تمہارا ٹارگیٹ ہے راجہ سنگھ کو ختم کرنا میں ریڈی ہوں میرے دیش کے لئے مرنے کے لئے میں نے وہ کہا تھا کمیشنر صاحب وہ ویڈیو ریلیس کرو جو ہمارے کارکرتوں کو کتوں کو ایسا آپ کی پولیس لاتی مار رہی تھی اگر دم ہے تو وہ ویڈیو غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسائنی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آرل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا حیدرباد سل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں